دوستو آج جس ریکوارمنٹ کے ہم بات کرنے والے ہیں وہ بی ایس اف ریکوارمنٹ دوہزار اٹھارہ میں بڑھتی آئی ہوئی ہے جیسے کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تین چار بڑھتی آ چکی ہیں بی ایس اف کی جیسے کی دو سو سات پوشٹ پر ایک آئی تھی اور تین سو نبی پوشٹ پر ایک آئی تھی اور ابھی بھی پیچاسی پوشٹ پر اینیول ٹرانسپورٹ کے لیے بی ایس اف میں آئی ٹی بی پی میں ویکنسی آئی ہوئی ہے تو بہت لیٹسٹ ویکنسی آئی ہوئی ہے بس آپ کی پوشٹ سے دور ہے تو اسی لئے میں بتا دوں ہمارے ویڈیو کے ڈسکپسن میں آپ کو ان سبی بڑھتیوں کا نوٹیفیکن مل جائے گا چیک کر سکتے ہیں تو چلی آج کی بڑھتی کے بارے بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے جو اپلائی ہوگا وہ انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر کے لیے اکھا گیا ہے کے والا کے والا آپ کو ایک سو چودہ پوشٹ ملنے والی ہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو آپ لائک کر دے پلیز اگر اچھے لگے اور اگر پہلی بار ہمارے چینل پر ویڈیٹ کر رہے ہیں تو اسے سسکرائب تو جرور کر لیں تاکہ نئی نہیں بڑھتی ہو کہ نوٹیفن آپ کو سمجھ سے ملتی رہے ایک سو چودہ پوشٹ پر اس ویکنسی کو ریلیز کیا ہے تو چلی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں اپلیکشن فوردہ پوشٹ کے لیے تو ایک سو چودہ پوشٹ پر گروپ سی اور گروپ بی کی بھرتی رکھی گئی ہے اب نیچے چلتے ہیں ایجوکیسن کوالیفیکشن کے لیے آپ کو انکہ افیشلی ویب سیٹ کو دیکھنا پڑے گا یا پھر کنڈیجیٹ ہائیوی گریج بیٹین کیا آپ کے پاس گریج آس ہمنا چاہیے اس فرم کو پلائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ کی ایز لیمٹ ہوگی ایز لیمٹ آپ کی میکسیم بارہ باون ایئرس ہوگی فیفٹی ٹوی ایرس ہو جو مینیوم ہوگی وہ آپ کی اٹھارہ ایرس ہوتی ہے سبھی کی ہوتی ہے ایج الیکشن ایس پر گورمنٹ رول کے ساتھ سے رکھا جائے گا ایس ایس ٹی کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس ویکنسی چودہ پوسٹ کا اپلیکشن فرم مطلب آپ کو اوف لائن طریقے سے اس فرم کو فل اپ کرنا پڑے گا اور آج شام کو اس کا اوف لائن فرم کیسے بڑھتے ہیں اس کا ویڈیو آ جائے گا تو پلیز دوستو اس ویڈیو کو جرور شیئر کرنا ایمپورٹین ڈیٹس کے بارے بتا دو تیرہ ایکٹوبر سے شروع ہو چکہ یہ لاز ڈیٹ آپ کی بارہ نومبر ہوگی اس کے بیچ تک آپ کا فرم ان کے ایڈرس پر پہنچ جانے چاہیے ایڈرس کیا ہوگا میں آپ کو بتانے والا ہوں فیس ڈیٹیل کے بارے بات کرتے ہیں تو پلیز آپ کو نوٹیفین تو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس میں آپ کو فیس دیکھنے پڑے گی آپ کو فیس کیسے جمع کرنی ہے اور ویڈیو کا ڈسکرپسن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو ہاو ٹو اپلائی کرنے کے لئے تو بتا چکا ہوں افلائن طریقے سے فیل اپ کرنا پڑے گا ہاو ٹو اپلائی کرنے کے لئے افلائن طریقے سے آپ کو اسے فیل اپ کرنا پڑے گا سیلیکشن پوسیس جو ہوا ہے آپ کا ریٹن ایک جام پیٹی اور ان کے فیجیکل سٹینڈرڈ اور انٹرویو کے بعد آپ کو سیلیکشن کیا جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوا اوفلائن فرم کیسے پرات کریں گے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے تو پلیز ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ڈسکرائب کریں ڈسکرائب کریں ڈسکرائب دوستو ویلکم